آج انشاءاللہ تیرواں پارہ اور کوشش کروں گا چودواں بھی ہو جائے کیونکہ ہم رمضان کی راتوں کے حساب سے پیچھے جا رہے ہیں دوہزار بیس رمضان الحمدللہ نحمدہو و نصلی علی رسولِهِ الكریم تیرواں پارے میں سورہ یوسف کا بقیہ حصہ ہے بارویں پارے میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے وہ میں نے کل بیان نہیں کیا تھا کیونکہ پھر وہ زیادہ حصہ اس کا تیرواں پارے میں تو اب چونکہ آدھے گھنٹے میں دو پارے کمپلیٹ کرنے ہیں تو میں پورا واقعہ تو سنانی سکتا تو اس واقعے سے جو اسباق ملتے ہیں وہ میں مختصر بتا دیتا ہوں یوسف علیہ السلام کو خواب آیا اپنے اببہ کو انہوں نے خواب سنایا ستارے سردہ کر رہے ہیں چاند سورت تو انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کو نہ بتانا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بھائیوں میں جیلیسی کا انصر دوسروں سے زیادہ ہے اچھی باتیں اپنے بھائیوں سے اتنی زیادہ نہیں کرنی چاہیے مقصد بھائیوں سے بدگمان کرنا نہیں ہے مقصد ہے تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے سمجھ رہے ہیں تو بھائیوں نے پھر بھی حسد ہوا اور کنوے میں ڈال دیا اللہ نے کیسے کنوے سے نکالا بھائی روتے ہوئے آئے اببہ کے پاس اور کہنے لگے ہم جنگل میں تھے اور بھیڑیا کھا گیا تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ رونا یہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے بعض خطیب بہت روتے ہیں بات غلط کر رہے ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں دبا کے طبیت سے پبلک بھی رو رہی ہوتی ہے تو بات دیکھو کیا کر رہے ہیں یہ صحیح بات ہے تو پھر بے شک رو لیں اگر غلط بات کر رہے ہیں تو جتنا روئے اتنا ہاں پہ ہسیں اس کے اوپر کہ دیکھو یہ بات ہسنے کی تھی مگر اس پہ محترم رو رہے ہیں کیونکہ آج کل ہمارے ہاں رونے دھونے کو دلیل سمجھا جاتا ہے کہ اتنے نیک ہیں دیکھو رو رہے ہیں یہ تو اللہ کے لئے رونا صحیح بات پہ رونا اس کی فضیلت ہے اور اگر لوگوں کو علو بنانے کے لئے رویا جا رہا ہے تو یہ فضیلت والا عمل نہیں ہے تو رونا دلیل نہیں ہے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ میہ بی بی کا جھگڑا سامنے آتا ہے خواتین بہت رو رو کے اپنے شوہر کے ظلم بیان کرتی ہیں جن کو تجربہ نہیں ہوتا وہ بے وقوب بن جاتے ہیں تو بعض دفعہ وہ خاتون پر واقعی ظلم ہو بھی رہا ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے صحیح رو رہی ہوتی ہیں سچی مچھی کا رو رہی ہوتی ہیں بعض دفعہ سچی مچھی کا نہیں ہوتا اتنی بات نہیں ہوتی جتنی رو رو کے انہوں نے بڑھا دی ہوتی ہے تو مقصد یہ نہیں کہ ظلم نہیں ہوتا مقصد یہ کہ صرف رونا دلیل نہیں ہے آپ انکوائری کریں تہہ تک پہنچیں اندازہ لگائیں غلطی کس کی ہے تو بچے کے دیکھیں نا بچہ جب کوئی چیز مانگتا ہے نہیں دیتے تو دلیل تو ہوتی نہیں اس کے پاس تو طبیس سے روتا ہے چیخ چیخ کے تو اس کو پتا ہے کہ میں دلائل سے بات سمجھاؤں گا تو سمجھ میں نہیں آئے یہ رو رو گے مطالبہ منوالو تو یہ ہوتا ہے حساب کتاب تو ایسا رونا اللہ کے سامنے رو تو اچھا ہے پبلک کے سامنے یہ زیادہ جو ہے نا یہ اس میں گڑ بڑ بھی ہو سکتی ہے انسان تو یوسف علیہ السلام کے بھائی رو رو کے آئے انہوں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں بھائی بچوں کا کیا بگاڑتے وہ سبر کیا یعقوب علیہ السلام نے پھر یوسف علیہ السلام محل میں چلے گئے فروخت ہوتے ہوتے وہاں پر پھر بادشاہ کی بیوی آپ پہ عاشق ہو گئی برائی کی کوشش کی مگر آپ برائی سے بچ نکلے الٹا آپ ہی پر الزام ڈال دیا گیا جیل میں چلے گئے سبر کرتے رہے وہاں پہ پھر بلاخر خواب کی تعبیر بتائی صحیح نکلی بادشاہ نے آپ کو بلایا جیل سے تو آپ بادشاہ کے دربار میں پہنچے بادشاہ نے کہا آج آپ کو ہمارے ہاں بہترین ٹھکانہ ملے گا یوسف علیہ السلام نے اس کو قبول کیا بادشاہ کی پیشکش کو مزید ایک پیشکش اور بھی کر دی کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں تو اسی بھی وقت چلتا ہے کہ آج جو بعض علماء پہ درباری مولوی درباری مولوی کے فتوے لگا کے لوگ ان کو بدنام کرتے ہیں یہ غلط ہے درباری مولوی وہ ہوتے ہیں جو اپنے مفاد کے لیے بادشاہوں سے اور صدر اور وزیر آزم سے ملیں اور اگر کوئی اللہ کے لیے مل رہا ہے تو وہ درباری نہیں ہے بلکہ وہ پیغمبر کی سنت ہے مجھے لوگ حدیثیں بھیجتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے بدترین علماء وہ ہوں گے جو بادشاہوں سے ملیں گے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں سے آپ نے خطوط بھیجے اور سرداروں سے جا کے ملے ہیں تو ہمیشہ سے ہر دور میں علماء بادشاہوں سے ملتے بھی رہے ہیں کیونکہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے گا تو ان کی اصلاح کون کرے گا تو یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ نے بلایا تو یہ نہیں کہا کہ میں درباری مولوی تھوڑی ہوں بس مجھے رہائی مل گئی مجھے دو میں جا رہا ہوں میں جاؤں گا جنگل میں جا کے اللہ اللہ کروں گا لوگوں میں اور بادشاہ بھی کافر غیر مسلم تو وہ کہتے ہیں میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں توحید پرست ہوں میں تمہاری آفر کو قبول کیوں کروں میں دربار میں کیوں آؤں بھائی تم نے کیا بس مجھے رہائی مل گئی نا میں جا رہا ہوں گئے دربار میں بادشاہ ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو مرتبہ ہے ان کو وہ مرتبہ آپ کو دینا پڑے گا کوئی غیر مسلم بھی ہے اگر وہ کسی عہدے پر ہے تو تمیز سے بات کرنی پڑے گی یہ دنیا کا اصول ہے تو شریعت کیونکہ دین فطرت ہے شریعت نے بھی یہ کہا ہے کہ دنیا میں اس اصول کو تم نے فالو بولو بھائی کرنا ہے تو حضرت انہوں نے کہا کہ آپ کو ہمارے ہاں اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ عَمِينٌ ٹھکانا مِلے گا تو یوسف علیہ السلام نے کہا اِجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ وَزِیرِ خَزَانَ بَنَا دَيْ تو عہدے کا مطالبہ کرنا بھی جائز ہے اگر اپنی ذات پیش نظر نہ ہو قوم کی خدمت آپ کو پتا ہے کہ نا اہل لوگ چلے جائیں گے تو ہم ترقی کر کے چلے جائیں تو اچھا نہیں ہے گیا سمجھ میں نہیں آرہی بات یار ایک گھنٹے سے سمجھا رہے تو اس لیے انہوں نے باقاعدہ وزارت کا اہدہ قبول کیا اگر یوسف علیہ السلام یہ اہدہ قبول نہ کرتے تو جب مصر میں قہد پڑا تو اپنا بھی بیڑا غرق ہوتا اس قوم کا اور باقی دنیا بھی قہد سے مر جاتی ہے تو ایک منیجمنٹ آتی تھی ان کو یہ بھی پتا چلا کہ بھئی اہدہ بھی قبول کیا جا سکتا ہے اور دنیاوی علم کی اہمیت کا بھی پتا چلا یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے جو اہدہ مانگا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں تو دلیل یہ نہیں تھی کہ میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں میں نیک ہوں میں نے تمہاری بیوی کے ساتھ خیانت نہیں کی کتنے نیکی کے واقعات ہیں نا یہ دلیل کے طور پر پیش نہیں کیے کیونکہ ان سب چیزوں کا وزیر خزانہ ہونے سے کوئی تعلق بولا بھائی نہیں ہے بلکہ کہا میں خزانے کا محافظ بھی ہوں خیانت نہیں کروں گا دوسرا علم بھی رکھتا ہوں کہ خزانوں کو کیسے تخصیم کیا جاتا ہے ایکنومکس کا علم ہے میرے پاس معیشت کا علم ہے ایکنومکلی ایک ریاست کو سٹرونگ کیسے کیا جاتا ہے یہ فارمولے مجھے معلوم ہیں کہاں سے معلوم ہیں گاڈ گفٹڈ لیکن ہیں تو پتہ یہ چلا میرے بھائی حکومت چلانے کے لیے دنیا کے سسٹم کو چلانے کے لیے نماز روزہ بھی بہت ضروری ہے مگر کافی نہیں ہے اس لیے مسلمانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ترقی کرنا اسی طرح ضروری ہے جیسے نماز پڑھنا حافظ قرآن بننا عالم بننا بولتا کیوں نہیں بھائی ضروری ہے دونوں چیزیں ضروری ہیں تو بعض لوگ اس طرف لڑکتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں بعض ادھر جاتے ہیں ادھر کا انکار بعض لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں بس سائنس ٹیکنالوجی ہی ہے مولوی بننے کی کیا ضرورت ہے سائنس اور ٹیکنالوجی سے تم ترقی تو کر لوگے مگر انسان نہیں بنوگے تمہیں کیا پتہ چلے گا تہذیب کیا ہوتی ہے نکہ کس سے حلال ہے کس سے حرام ہے گورو کے پاس مولوی ٹائپ کی چیزیں نہیں ہوتی تب ہی زنہ کرتے ہیں نکہ نہیں کرتے اور ہومو سیکس کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں اببہ اممہ کو جمع کرا دیا اول ہوم میں کیونکہ مولانا کبھی سنا مولانا کلنٹن صاحب تشریف لائے ہیں یعنی ان کے جو بھی کلنٹن ہوں گے وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں ہوتے ہیں آپ اببہ کو اول ہوم میں جمع کرا ہوگے مولی صاحب جمعے میں بیان کر دیں گے آپ کے خلاف جہنم میں جائے گا ہوگا کی نہیں ہوگا تو حقوق تو اس مذہب بیان کرتا ہے کیونکہ اللہ کا قانون ہے نا تو اس لئے دونوں چیزیں ضروری ہیں ایک صاحب نے مجھے پوچھا کہ علماء نہ ہوں تو کیا ہے میں نے کہا علماء نہ ہوں تو آپ بڑے ہوتے ہی اول ہوم میں جمع ہو جاؤ گے شگر ادا کرو علماء ہیں جو والدین کی حقوق بیان کرتے ہیں بیوی بچوں کی حقوق بیان کرتے ہیں بدنظری کو برا قرار دیتے ہیں انگریزوں کے ہاں کسی عورت کو بری نیت سے دیکھنا برا عمل نہیں ہے لہذا شادی کر کے بھی دیکھ لو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ان کی بیویاں ترس جاتی ہیں وفا کو اور تو وہاں سب چل رہا ہے مارکیڈ میں ابھی کیا میں تفصیل بیان کروں نشہ بہت زیادہ ہے اس معاشرے میں کیونکہ نشہ کو حرام کہنے والا کوئی نہیں ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو لیگل ہے وہاں پہ بھائی لیگل اس لئے ہے کہ سب پیتے ہیں تو اسمبلی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ تر پیتے ہیں تو وہ شراب کو حرام کر ہی نہیں سکتے اس لئے لیگل ہے ہمارے ہاں کیا ہے کہ بھئی قانون تو اللہ نے پہلے بنا دیا اب آپ پیتے ہو نہیں پیتے ہو وہ اللہ کا قانون ہے مذہب نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے تو اللہ جب آ گیا تو پھر کیا رہ گیا تو ہمارے ہاں منحیث القوم برائی کا ریشو وہاں سے کم ہیں میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ہمارے ہاں جو برائی بھی ہے نا تو ہمارے حکمرانوں کے نا اہل ہونے کی وجہ سے ہے اور ان کے ہاں جو اچھائی ہے وہ سسٹم کی مضبوطی کی وجہ سے ہے اس لئے میں لوگوں سے کہتا ہوں ان کے حکمران ہمیں دے دو چند دن کے لیے تو ہم ان سے اچھے ہو جائیں گے اس قوم سے اور ہمارے والے ایک ہفتے کے لیے ان کو دے دو آج جتنے بتر ہم ہیں نا وہ چھے گناہ زیادہ بتر ہو جائیں گے نہیں آری سمجھ میں یہ بہت اہم ٹوائٹ خاندانی بات کی ہے میں نے ان کے حکمران ایک مہینہ کے لیے ادھار دے دو ہمیں تو ہم جس کنڈیشن میں آج ہیں اس سے دس گناہ چھے ہو جائیں گے اور ہمارے والے حکمران ایک ہفتے کے لیے ان کو دے دو پھر دیکھو ان کا کیسا بڑا گرک ہوتا ہے ہم اس ٹائپ کے حکمرانوں کو رکھ کر بھی اتنے اچھے اسٹائیل میں چل رہے ہیں تو یہ ہمارے مذہب کی خوبی ہے یہ قانون کی خوبی نہیں ہے قانون تو ہے ہی نہیں ہمارے ہاں تو یہ جو کچھ اچھائی ہیں یہ لوگوں کی مذہب کی وجہ سے ہیں یہ اور ہمارے لیبنل لوگ اسی مذہب کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ تھوڑی بہت اچھا ہی مارکیٹ میں رہ گئی ہے وہ بھی کیا ہو جائے ختم ہو جائے ہمارے ہاں لوگ ٹیکس نہیں دیتے لیکن ویسے غریبوں کو بہت کھلا دیتے ہیں تو ٹیکس کا مقصد بھی تو یہی ہوتا ہے حکومت کی جیب میں جائے پھر غریبوں پہ خرچ ہو دیکھو یورپ میں کیا ہو رہے کتنا ٹیکس ابھی ماسٹیلیا گیا 43% ٹیکس لیا جا رہے 43 فیصد ٹیکس تنخہ سے گورنمنٹ کاٹ رہی ہے اور اولڈ ہوم میں غریبوں پہ غریبوں پہ اور اس جگہ بیروزگاروں کو کھلا رہی ہے تو یہ کیا احسان ہو گیا بھائی اپنی جیب سے تھوڑی دے رہی ہے 43 فیصد کا مطلب تقریباً آدھی تنخہ یعنی ایک آدمی سے گن پوائنٹ پہ آدھی تنخہ لے کے بیروزگاروں کو دے دینا یہ کیا احسان ہے بھائی وہ خود اپنی مردی سے تھوڑی دے رہے تو یہ کوئی گورنمنٹ کا کمال تھوڑی ہے کہ وہاں لوگ کہتے ہیں یار بیروزگاروں کی اللاؤنس بوڑوں کو اتنا خیال گورنمنٹ کی پاس کونسا اپنا پیسہ ہوتا ہے بوڑوں کا جو اتنا خیال ہے وہ کیسے ہے بیٹے سے آدھے تنخہ لے لی اور اس کے اببہ کو اول ہم میں جمع کر آکے اور اس کو کھلا دیا وہاں پہ یہ بیٹا اپنے اببہ پہ خود خرچ کرنے کے لیے بولو بھائی تیار نہیں یہ گن پوائنٹ پہ آدھی تنخہ دے رہا ہے اسلام نے بتایا تمہارا اببہ یہ حکومت کا اببہ نہیں ہے تم اس اببہ کو اپنے گھر میں رکھو جتنا خرچ ہوتا ہے آدھی تنخہ خرچ ہوتی ہے آدھی دو اگر ضرورت پانچ فیصد سے پوری ہو رہی تو پانچ فیصد بعض دفعہ نہیں ہوتا لیکن یہ تنخہ پوری تمہاری ہے نہیں آرہی بات اب بتاؤ جس آدمی سے آدھی تنخہ ٹیکس ملی جا رہی ہے اس آدمی پہ ظلم ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا اس ظلم کو نہیں دیکھ رہے لو کیونکہ وہ مالدار پہ ہو رہا ہے تو ظلم تو بھائی ظلم ہے ایک آدمی کی کمائی آپ آدھی اٹھا کے لے لیں یہ تو ظلم ہے نا تو یہ جب ان سسٹم کی گہرائی میں جاؤ گے نا آپ تو آپ کو لگے گا کہ بھائی اوپر سے حساب کتاب کچھ اور ہے اندر سے معاملہ کچھ اور ہے ہم لوگ اچھے ہیں تنخہ کا مسکم پوری ہماری پینٹ میں تو آتی ہے نا میں پینٹ نہیں پہنتا ہے ایک مثال دے رہا ہوں آتی تو ہے نا زیادہ تر لوگ تو پہنتے ہیں نا تو ان کی اپنی پینٹوں میں آ جاتی ہے تنخہ ٹیکس کٹتا ہے تھوڑا سا باقی وہ سارے کس کو کھلاتے ہیں اپنے اببہ کو کھلا رہے ہوتے ہیں گھر میں آج ایک شادی شدہ آدمی میں اپنی بات کر لوں میں تو بہت دفعہ شادی شدہ ہوں نا تو اس لئے میں اپنی مثال زیادہ دے سکتا یعنی شادی بہت زیادہ زیادہ شدہ ہوں میں ڈبل شادی اور یعنی بس بول لیں کیا کہہ سکتے ہیں آپ بہت زیادہ شادی شدہ تو میری اگر کوئی ارننگ ہے اگر کیا ہے الحمدللہ تو میرا خیال ہے میں اپنے اوپر پانچ فیصد بھی خرچ نہیں کرتا ہوں گا پچانوے فیصد تو گھر پہ خرچ ہو رہا ہے نا تو یہ مذہب کی وجہ سے کر رہا ہوں گورنمنٹ کے کہنے پہ نہیں کر رہا مذہب نکاہ ہے کہ خرچ کرو اب وہ خرچیں جتنے بھی بڑھ جائیں اب اگر میں کسی غیر مسلم ریاست میں ہوتا تو حکومت مجھ سے پچاس فیصد ٹیکس لیتی اور بچوں کو کھلا رہی ہوتی یا بے روزگاروں کو کھلا رہی ہوتی سمجھتے ہو کی نہیں سمجھتے تو یہ اچھا نہیں ہے اسلام نے کہا کہ بھئی تم ان عورتوں سے نکاہ کرو اور تم ان کو کھلاو ان سے پیدا ہونے والی اولاد کو تم اپنی جیب سے کھلاو اور اولاد تو کمبخت روزگار پہ بھی آ جائے پھر بھی اببہ سے پان گھٹکے کے پیسے مانگتا ہی رہتے ہیں یعنی بے روزگار ہونا بھی ضروری نہیں ہے روزگار کے باوجود اببہ کھلاتا ہی رہتا ہے ان کو اببہ جب کھلانا بند کرتے جب اببہ ریٹائر ہوتا ہے اور پیسے ختم ہو جاتے ہیں پھر اولاد اببہ کو کھلاتی ہے تو یہ خوبصورت نظام ہے بھائی ہمارے لیبرل لوگ جو ہیں نا مغرب سے بڑے متاثر ہیں وہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے ہیں کھانے کے نہیں ہیں محبتیں ختم جب آپ کی آدھی تنخواہ ٹیکس میں لے کر اببہ کو اولڈ ہوم میں جب حکومت کھلائے گی تو اببہ یہ نہیں سمجھے گے میرا بچہ مجھے کھلا رہا ہے اببہ کہیں گے گورنمنٹ بہت اچھی ہے بڑا خیال کرتی ہے نہیں آری بات تو گورنمنٹ سے رشتہ مضبوط ہوگا جو صرف ایک فرضی چیز ہے انسانوں کا آپس میں رشتہ مضبوط نہیں ہوگا سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے ہمارے آپس میں رشتے مضبوط ہو رہے ہیں جو نیچرل لائف ہے گورنمنٹ کا کام تو محضر ایک منیجمنٹ ہے انتظام کے کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے صرف گورنمنٹ کا یہ کام ہوتا ہے تو اس لئے میں کہتا ہوں بھائی سسٹم جو ہمارا اسلام ہے وہ رہنے تو حکمران وہاں سے لے کیونکہ قانون جو بھی ہے نافذ ہے سختی سے تو ہمارے یہاں جو اسلام کا قانون ہے نافذ نہیں ہے نافذ ان سے کروالو کہ بھائی تم آؤ تم ذرا سختی کرتے ہو گڑڑ نہیں کرتے تو نافذ کر دو اور یہ والے ہمارے جو ہے نا حکمران ان کو ادھار دے دیں میں ادھار اس لئے کہہ رہا ہوں کہ وہ پکے پکے تو لیں گے نہیں کبھی یہ ان سے کہا یار ایک ہفتہ ٹریف ٹرائی کے لیے تمہیں اندازہ ہو جائے گا ہماری قسم پرسی کا کہ ہمارا کتنا بڑا ظرف ہے برداشت کر کے بھی ہم گزارہ کر رہے ہیں زندہیں ہستے کھیلتے زندگی گزار رہے ہیں تو ابھی صبح کیا ہوا ہے کتے کتنے ہو گئے ہیں کراچی میں ہا نا ان کو انجیوز نے مارنے پر پابندی لگائے یہ بھی کوئی انسانیت ہے کتے مارنے پر پابندی ہے جانوروں کے حقوق اور اتنے کیم سی والے ہمیشہ سے یہ کرتے رہیں ایک قانون تھا کہ کتوں کی تعداد جب بڑھتی وہ مارتے ہیں کتے اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے مدینہ میں جب کتوں کی تعداد بڑھتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دے صحابہ کو مارو تاکہ کنٹرول میں رہیں اب اتنے بڑھ گئے ہیں کتے مارنے پر پابندی میں نے کہای کیم سی والے مارتے کیوں نہیں پابندی ہے بھائی انجیوز نے کتوں کے حقوق اور یہ کتے پاگل ہو کے انسانوں کو کاٹ رہے ہیں کئی حادثات ہو رہے ہیں لڑکانہ میں ابھی کل آج فجر میں بتایا کتنے پاگل کتے کے کاٹنے کے کیسز ہسپتالوں میں آ رہے ہیں گاؤں دہاتوں میں تو ان کو تو ویکسینیشن کا پتہ ہی نہیں ہوتا وہ تو بچے مر جاتے ہیں ہاں یہاں بھی نہیں ہیں تو اور بائیکوں کے نیچے کتے آکے ایکسیڈنٹ کا ذریعہ بن رہے ہیں گاڑیوں کے نیچے آکے گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں مگر جی انجیوز کے طرف سے کتہ مارنے پر کیا ہے جانوروں کے حقوق انسان جائیں بھاڑ میں مادرت کے ساتھ اور جانوروں کے حقوق تو صبح فجر کے بعد اتنے سارے کتوں کا پورا ایک پروگرام چل رہا تھا ہمارے گھر کے بار وجہ اس کی یہ ہے کہ اتنے سارے ہو گئے ہیں تو بعض کتے کو ان کو کی نیچنلٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں یعنی کتوں میں تو ایسا زبردست بورڈر کا نظام ہوتا ہے کہ اس گلی کا کتہ یہ یہاں کا مقامی کتہ ہے یہ یہی پیدا ہوا تو اس کو ایکسیپ کر لیا جاتا ہے ساتھ والی گلی کا کتہ ادھر آئے گا تو سارے کتے کتے پن پر آ جاتے ہیں پھر تو صبح یہی ہوا کہ ایک بچارہ بھولا بسرا کہیں سے آ گیا کتہ باقی سارے کتوں نے گھیر کے جو اس کی بچارے کی وات لگائی ہے پہلے تو اس کو تمیز سے سمجھا ہے نکل جائے یہاں سے وہ کہہ رہے کیوں بھائی مجھے وہاں سبھی بھی نکال دیا میں یہاں سبھی جاؤں کانورزیشن ہو رہی ہے میں پھر باہر نکلا تو وہ بچارہ کمزور سا کتہ وہ پٹ رہا ہے برے طریقے سے اور جو شور کی آوازیں آ رہی ہیں تو بھائی اتنے زیادہ ہو گئے ہیں ہر وقت ان کی لڑائیاں ہو رہی ہیں مگر مار نہیں سکتے آپ یہ ہے سسٹم چلو ہم نے ترکی میں کتے دیکھے ان کے گلے میں پٹے ہوتے ہیں ان کی ویکسین ہوتی ہے نمبر ملتا ہے یہ علامت ہوتی ہے کہ بھئی یہ پاگل نہیں ہے گورنمنٹ ایک سی ذمہ دار ہے تو پٹا ہے یہ اس کی علامت ہے کہ بھئی یہ گورنمنٹ ذمہ دار ہے یہ ہمارے آوارہ کتے گھوم رہے ہیں کوئی پاگل ہو جائے کوئی کتہ بتایا گیا تھوڑی کہ میں پاگل ہو ذرا حتیات سے رہو مجھ سے تو وہ تو کاٹ لے گے کہ اتنے خطرناک موت واقعی ہوتی ہے اور بعض زبعہ کتہ کاٹے نہیں صرف اتنا سا ناخن بھی لگ گیا ہے نا اس کا تو بہت گیا کام سے آدمی تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی بھائی یہ لوگ ڈاؤن میں تو کتےوں کا اور زیادہ اجتماع ہو گیا ہے کتے بہت سارے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں آپ اس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یار پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انسان بند ہے اور ہمیں ہم گھوم رہے ہیں ورنہ ہمیشہ اس کے برخلاف ہوتا تھا آپ اس میں باتیں کر رہے ہیں یہ انسان کہاں گئے اچھا بھائی وہ وہ سوچ رہے ہوں گے اس دفعہ کی ایم سی والوں نے ہمیں مارنے کے بجائے انسانوں کو تو نہیں مار دیا اچھا بھائی یوسف علیہ السلام کو انہیں جو ہے نا بخاعدہ اہدہ مانگا بھی ہے اور بجا کیا ہے بھائی اچھا میں یہ بتا رہا تھا اس سے دنیا کے علم کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کا علم بھی شریعت میں ضروری ہے دعوت علیہ السلام کو اللہ نے لوہا پگلانا سکھایا چاہ کے جنگ ہوگی تو نماز بھی پڑھتے تھے اور زریں بنا کے لڑائیاں بھی کرتے تھے تو اسباب اور وسائل کو بھی پورا اختیار کرنا چاہیے تو نہ دین کے علم کی اہمیت کو کم کرنا چاہیے نہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت کو تو مسلمانوں کو دونوں رخ پہ کام کرنا ہے مخنچو بن کے زندگی نہیں گزارنی اور دینداروں کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس دنیاوی علمیں آگے بڑھنے کی کوشش کریں سمجھ رہے ہیں یہ تو یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے کچھ اسباق تھے اور بہت سارے اسباق ہیں اور اس میں یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو رہائی ملی ہے اور پھر بالاخر یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے پھر جب اپنے سارے رشیداروں کو مصر میں بلا لیا تو اس سے پتہ چلتا ہے شہر کی زندگی گاؤں کی زندگی سے بولو بھائی اچھی اپنے رشیداروں کو بولا یہ در آ جاؤ تو سب اپنے اببہ اور سارے رشیدار بھائی بہنیں اور سب لوگ نوے کے قریب افراد تھے جو مصر میں آ گئے تو یہ شہر کی زندگی کی فضیلت ہے زیادہ گاؤں میں بھی بہت سے فائدے ہوتے ہیں مگر شہر میں انسان کی جو منٹل اپروچ ہے نا وہ بہت بڑھ جاتی ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اس کا سمجھتے ہیں کی نہیں سمجھتے پھر جی یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اور ملتے ہیں چونکہ ہم نے آج دو پارے مکمل کرنے ہیں تو اس لئے میں سپیڈ ماروں گا آج اس کے بعد سورہ رعد ہے سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے دلائل بیان کیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا آسمان کو بنایا بغیر ستون کے مددل ارزہ زمین کو پھیلا دیا اور ہر طرح کے پھلس میں پیدا کر دیئے اور کیا ہے سنوان وغیر سنوان یسقا بما ان واحد ایک پانی ہے انگور کو پودے کو بھی وئی انگور کی بیل کو انار کو بھی وئی کھجور کو بھی وئی ایک پانی ایک خاد ایک مٹی لیکن پھل کیسے مختلف قسم کے پیدا ہو رہے ہیں ان کے ذائقے مختلف ان کے رنگ مختلف یہ ساری اللہ کی قدرت کی دلیلیں ہیں اس میں اللہ نہیں بفرما ان اللہ اللہ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِم اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ تبدیل کر لے تو اس سے بدا چلتا ہے دعا مانگنا بھی ضروری ہے اسباب اختیار کرنا بھی ضروری خود کوشش کرو گے تو ہوگا ورنہ بیٹھے رہو آرام سے وظیفے پڑھنے سے نہیں ہوتا خاتون نے کہا میرا میاں ایسا میرا میاں ویسا میرا میاں یوں میرا میاں یوں میں نے کہا اگر آپ سچ بول رہی ہیں تو اس میاں سے پہلی فرصت میں علیت کی اختیار کر لو اتنا ظالم آدمی سال سال کا خرچہ نہیں دے رہا اور گھر میں نہیں رکھتا اپنے امہ کے گھری بیگم کو رکھا وایا اب وہیں رہو تو پھر کیا کرنا ہے بھائی اور حال ہے کہ کما بھی رہے تو انہوں نے کہا نہیں مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ ٹھیک ہو جائے میں نے کہا ٹھیک ہے چند سال ضائع کیے تو دو چار سال وظیفوں میں میں اور ضائع کریں جب بڑی ہو جاؤ گی تو پھر ویسے ہی کوئی طلاق کے بعد بھی کوئی شادی نہیں کرے گا اسی طرح اب ایسا نہ ہو کہ خواتین بلا وجہ اپنے میاؤں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر خلا لینا شروع کر دیں وہ غلط ہے لیکن ہر چیز کو گراؤن ریالٹی دیکھ کے فیصلہ کیا کریں محلت تجربہ بھی ایک حد تک ہوتا ہے ماباب بڑا ظلم کرتے ہیں مار رہا ہے پیٹ رہا ہے داماد ہر طرح کا ظلم کر رہا ہے لیکن بس نہیں جی وہ دعا کر رہے ہیں دعائیں کرتے رہے لیکن فیصلے جو کرنے کسی چرسی کا رشتہ آیا کرے تو قبول کر لیا کریں اس امید پر کہ بھئی چرسی ہے ہم دعا کریں گے شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا دیتے ہیں کوئی رشتہ ایسے ہیروین چی ہے وہ پائپ کے لیجے بیٹھ کے ہیروین پیتا ہے تو آپ نے رشتہ اس لیے دے دیا وہ خود حیران ہو رہا ہے مجھے کیوں رشتہ دے دیا بھئی آپ کو اس لیے دے دیا کہ شادی ہو جائے گی تو ہم دعا مانگیں گے انشاءاللہ ستائیس میں رات میں دعا ہماری قبول ہوگی اور آپ ہیروین پینا چھوڑ دیں بھائی دعا قبول ہو نہ ہو ہو تو یہ والے انداز سے ہو یا کسی اور انداز سے ہو وہ تو دعائیں تو مانگنی ہیں لیکن زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے بھائی ہیروین چی سمجھ رہے ہیں نا ہیروین چیز قابل نہیں ہے کہ اس کو اتنا فریق رائے جائے اس کو بولو پہلے چھوڑ دو توبہ کر لو اور ہمیں پتا چل جائے کہ تم نے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی ہے اور توبہ تو اللہ قبول کرتا ہے وہ دل کی حالت جانتے ہیں ہم دل کی حالت نہیں جانتے ہیں تو ایک سال تک ہم دیکھیں گے پائپ کے اندر تم نظر نہیں آئے ہمیں پھر ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ نے پکی توبہ کر لی ہے پھر ٹھیک تو اللہ نے اہل ایمان کی صفات بیان کی اہد کو پورا کرتے ہیں ایگریمنٹ کو وعدے نہیں توڑتے اور بہت ساری اللہ نے صورت میں اہل ایمان کی صفات کو بیان کیا اللہ نے شیطان کے مقالمے کا تذکرہ کیا جب جہنم میں چلے جائیں گے نا جہنمی تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا جہنم کا اور میں نے تمہیں لمبی لمبی امیدیں دلائیں تھی کہ وہ جہنم کچھ نہیں ہوتا اور وہ دیکھا جائے گا اللہ غفور رحیم ہے تو بتاؤ میں نے جو امیدیں دلائیں تھی وہ پوری اتری یا اللہ نے جو وعدے کیے تھے تو لوگ کہیں گے کہ جو ہے نا اللہ کا جو وعدہ کیا وہ کیا ہوا سچا تو اب شیطان کو ملامت کریں گے شیطان کہے گا کہ میں تمہیں زبردستی گمرہ نہیں کیا تھا میں نے تمہیں زبردستی گمرہ نہیں کیا تھا تو میں تمہیں آج اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا میں خود اس عذاب میں مبتلا ہوں تو اللہ اس دن سے پہلے ہمیں ہدایت نصیب فرما دے اللہ نے کلمہ طیبہ کی بڑی پیاری مثال دیئے اس میں کلمہ توحید کی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لئے دعا مانگی تھی اللہ اس بیابان زمین کو آباد کر دے تو کیسا آباد کی اللہ نے ان کی دعا کی برکت سے کہ پوری دنیا سے لوگ چلے آ رہے ہیں اس کے بعد چودمہ پارہ ہے اس چودمہ پارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کے نافرمان خوب عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں ان کی عیش کو دیکھ کر متاثر نہ ہو جب یہ آخرت کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہم اللہ کے فرما بردار بن کے زندگی گزارتے اس میں بھی اللہ نے اپنی قدرتوں کو بیان کیا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشْ کیسے زمین میں ہم نے پہاڑ گاڑ دیئے اور کیسے زمین میں ہر طرح کی چیزیں پیدا کر دیئے اور تمہارا معاش تمہارا رز ہم نے زمین میں رکھ دیا تو وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِهَمْ ہوا کیسے بھاری بھرکم بادلوں کو لے کے چلتی ہے پانی سے بھرے ہوئے ایک ایک بادل میں نا سینکڑوں ٹینکروں کے برابر پانی ہوتا ہے سینکڑوں کا لفظ بھی میں نے کم استعمال کیا اتنا پانی چھوٹے سے ٹکڑے میں ہوتا ہے اور ہوا اتنے بڑے ٹینکروں کو اٹھا کے لے جا رہی ہے ویسے ٹینکر سخی حسن سے منگواؤ پانی کا تو کتنا ٹائم لگتا ہے نا یہاں پہنچنے میں کیا خیال ہے بھائی اللہ بارش کے ذریعے ایسے لاکھوں گیلن کروڑوں گیلن پانی ہواوں میں ہوا کو کہتا ہے یہ ہوا کو ویسے بولو یہ ٹینکر اڑا کے لے لائے گی لیکن یہی ہوا سمندر سے اتنا پانی اٹھا کہ اللہ کی قدرت کی دلیل بنتی ہے جاؤ لے جا کے برساؤ پانی دنہ دن بارش ہوتی ہے زمین میں پانی جاتا ہے پیداوار اکتی ہے اللہ فرماتا ہے یہ اس کی قدرتیں یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو رہا اگر یہ خود بخود ہو رہا ہے نا تو یہ سسٹم آٹومیٹک مشین بھی تو کوئی کسی نے بنائی ہوتی ہے نا سائنس دان کہتے ہیں تو خود بخود ہو رہا ہے سورج کی گریمی سے پانی اوبلتا ہے پانی اوپر جاتا ہے تو پھر ہوا سے یوں جاتا ہے پھر یوں جا کے یوں برس جاتا ہے ویکیوم بنتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے تو یہ جو پورا سسٹم بنایا گیا ہے یہ سسٹم آٹومیٹک تھوڑی بن سکتا ہے اوہ بھائی آٹومیٹک مشین تو زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے اس کو بنانے والے زیادہ ماہر سائنس دان ہوتے ہیں ایک مینوال مشین خود سے وجود میں نہیں آسکتی آٹومیٹک کیسے آسکتی ہے نہیں آرہی سمجھ میں آپ کی آرہی ہے سائنس دانوں کی نہیں آرہی سمجھ میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں دوبارہ قوم لوت علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جو کل کے بھی آیا تھا نا کہ لڑکوں سے بتفیلی کیا کرتے تھے اور لوت علیہ السلام نے ان کو سمجھایا ان کی سمجھ میں نہیں آیا اللہ نے فرمایا کہ لوت علیہ السلام کیسے پریشان تھے انہا اولائی ضعیفی فلا تفضحون یہ میرے مہمان ہیں مجھے رسوہ مت کرو اللہ سے ڈرو تو قوم جواب میں کہتی ہے ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا اپنے گھر میں مہمان کو متانے دیں آپ نے کیوں جب آپ کو ہماری عادتوں کا پتا تھا تو مہمان کو گھر میں داخل ہونے دیا کیوں انہوں نے کہا میری قوم کی بیٹیاں ان سے نکاح کرو اللہ فرماتے لَا عَامُرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی عمر کی قسم وہ نشے میں مدہوش تھے انہیں لوت علیہ السلام کی قسم پرسی اور ان کی جو قابل ترس حالت ہے اس پہ ذرا بھی ترس نہیں آرہا تھا انسان جب نشے میں شہوت کے نشے میں ہوتا ہے نا اور جب ظلم پہ اترتا ہے تو پھر وہ سامنے والے کو نہیں دیکھتا کہ کیا ہے فَخَلَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ صبح ہوئی ہے اور ایک آواز نے پکڑا ان کو اور ہم نے فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا صَافِ الْاہَا زمین کے اوپر کے حصے کو الٹ کے نیچے کر دیا تو اللہ کو لڑکوں سے بدفیلی کی بیماری سے بہت شدید نفرت ہے اس لئے اس کو اللہ نہ کرے کوئی اس بیماری مبتل ہے فوراں چھوڑ دے اور چھوڑنے کے بعد وہ تمام اسباب سے دور رہے جو اس بیماری کے قریب لے کے جاتے ہیں کیونکہ عادت خراب ہو گئی نا دیکھیں انسان کی نیچر یہ ہے ہی نہیں کہ اس کی طبیعت لڑکے کی طرف جائے کتنا ہی خوبصوری لڑکا کبھی کسی انسان کی طبیعت نہیں جاتی یہ ہوتا جب ہے جب عادت خراب ہو جائے کسی اور نے خراب کر دی عادت یا وقت پہ نکا نہیں ہوا فہنشیزیں دیکھ دیکھ کے شہوت بھڑکتی ہے جب حلال سے پوری نہیں ہوتی تو حرام کی طرف جاتا ہے اس سے مزاج بگڑ جاتا ہے پھر جیسے پہلی دفعہ شراب کسی کے موں کے قریب لے کے جاؤ بدبو سے وہ توڑ دے گا بوتل اس کو اچھے نہیں لگے گی لیکن اسی گند کو کھانے کا عادی ہو جائے تو پھر اس کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا جس کو بھی لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ گئی ہو تو پہلے تو کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کرے ہمارے ہاں بزرگ الحمدللہ ہوتے ہیں بعض لوگوں کے ہاں تو بزرگ کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہمارے ہاں الحمدللہ بزرگ ہوتے ہیں آپ ان کے پاس جائیں ان کے پاس بیٹھیں اپنی بیماری بتائیں وہ آپ کو اللہ اللہ سکھائیں گے اس مردار کی جگہ اللہ کی محبت ڈال دیں گے آپ کے دل میں ان کی ہدایات پر عمل کریں اور نظر کی حفاظت کریں جس سے کوئی ایسا عشق ہو گیا اس کے کبھی قریب مت جائیں اس کا کبھی تصور مت کریں ایک نوجوان نے مجھے بتایا کہ مجھے کسی لڑکے سے عشق ہو گیا مجھے بہت اچھا لگتا تھا بار بار اس کے پاس جا کے باتیں کرتا برائی نہیں کی لیکن عشق ہو گیا کہہ رہے جب مجھے اللہ کا خوف پیدا ہوا نا تو میں نے اس سے بولا کہ یہ اب دوبارہ مجھ سے کبھی ملنے کے لیے نہیں آنا کہہ رہے ہیں وہ پھر آنے لگا تو میں نے ایک تھپڑ لگا دیا اس کے بظاہر غیر اخلاقی حرکت ہے مگر یہاں تھپڑ اللہ کو بہت پسند ہے تمیز سے مان نہیں رہے بھائی میں نے آپ کو بول دیا کہ آپ مجھ سے ملاقات کے لیے ایسے موقع پر تھپڑ لگانا ہوتا بڑا مشکل ہے لیکن جو اللہ کے لیے اس تھپڑ کی بات میں تلافی کر لیں کسی اور طریقے سے اول تو تلافی کی ضرورت نہیں جب بتا دیا بھائی نئی ملاقات کرو آپ کی وجہ سے مجھے نقصان ہو رہا ہے میری صحت خراب ہو رہی ہے میرا ایمان خراب ہو رہا ہے ہمارا آپ اس کی دوستی کا تعلق کیا ہے ختم کو ہوتے ہیں وہ تو چپکتے ہیں تو لگا دو ایک کھیچ کے اس کو تھپڑ بولا دفع ہو یہاں سے جب بول دیا ایک بات تو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی تو یہ بڑا دل گردے کا کام ہے دل پہ آ رہے چلیں گے مگر یہ قربانی اللہ کے لیے اس پہ اللہ آپ کو دنیا میں بھی بہت نوازے گا اور آخرت میں تو نوازے گئی اللہ کو قربانی پسندیں میرے لیے قربانی کیا دیتے ہو سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے قربانی دو اللہ کے لیے علماء کہتے ہیں لڑکی کا عشق اتنا خطرناک نہیں ہے کیونکہ وہ نیچرل ہے اس پہ نکاح کے ذریعے پوری ہو سکتی ہے خواہش لڑکے کا عشق یہ تو کبھی بھی خواہش پوری نہیں یہ تو نیچرل ہی نہیں ہے آپ کو شہد کھانے کا دل چاہتا ہے پیسے نہیں ہے جیب میں لیکن دل بہت چاہ رہا ہے تو بھئی پیسوں کا انتظام کا مشورہ دیا جائے گا نا لیکن اگر گوبر کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو بھئی شہد کا تو دل چاہ رہا ہے وہ نیچر ہے منع اس لیے کہ جب پیسے نہیں ہیں تو بھئی صبر کرو نہیں دیکھو شہد کی طرف یہی ہوگا نا لیکن گوبر کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو جتنے بھی پیسے ہیں آپ کے بھنگی اور چمار ہونے کی علامت ہے یہ کبھی بھی حلال نہیں ہوئے تو آپ خود گندے ہو گئے ہو تو اللہ نے نکاح کا راستہ رکھا ہے بھائی بھک پہ شادی ہو جائے نا انسان ان گندگیوں سے بچ جاتا ہے اور شادی نہیں ہوتی تو بس بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں اور آج کل والدین بہت اچھے ہیں لیکن ان کو بچوں کی ان اخلاقی برائیوں کی ذرہ برابر اکثر والدین کو جو خاص طور پر میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی والدین دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کو اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کی پرواہ آج کل نہیں ہوتی ہوتی ہے بہت سو کو ہوتی ہے لیکن بہت سو کو نہیں ہوتی اور ان کو حالات کا علم بھی نہیں ہے کہ معاملہ معاشرہ جا کدھر رہے ہیں وہ اپنے زمانے پر قیاس کر رہے ہیں تو اس لیے اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے مالی تو اببہ کو بتاؤ اببہ میری شادی کر دیں اممہ میری شادی کر دیں میں عشق میں مرہ جا رہا ہوں پاگل ہو رہا ہوں باولہ ہو گیا ہوں دماغ خراب ہو رہا ہے اور گناہ کے خیالات آ رہے ہیں اگر وہ کر دیں تو اچھے اببہ ہونے کی علامت ہے نہیں کریں تو کوٹ میری شادی کر کے ان کو بتا لڑکی کے اببہ راضی ہو لڑکیوں کو پٹانا نہ شروع کر دیں کیونکہ اس میں لڑکیوں کو نقصان ہوتا ہے جب ایسے ارینج میری شادی نہیں ہوتی نا تو پھر وہ لڑکے کیا کرتے ہیں جب اپنی خواہش پوری ہوئی تو پھر وہ کوئی فیملی تو ہوتی نہیں ہے لڑکی کو پھر ابرت کا نشان بنا دیتے ہیں ایسے بہت سے کیسز آئے ہیں تو میں لڑکیوں کو کبھی یہ نہیں کرتا شدید مجبوری کے بغیر کہ وہ کوٹ میریش کی طرف جائیں لیکن لڑکا کمار ہے اور اببہ اممہ شادی نہیں کر رہے اس کی تو اببہ اممہ کو اس کی اجازت نہیں ہے اپنی اولاد کو روکنے کی وہ آپ کے خرچے پر تھوڑی کر رہے وہ خود اپنے خرچے پر کر رہے تو سمجھائیں نہیں مانتے تو میرے بھائی زینہ کی طرف مجھ جاؤ شادی کرو اببہ اممہ کو بتا دو کہ اببہ ہم نے بہت کوشش کی آپ کو منا کے کریں لیکن آپ نہیں مانتے تو اللہ پہلے ہے اببہ بعد میں اللہ نے اجازت دی ہے تو میں نے شادی کر لی بداخلاقی نہ کرو ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو اور پھر تپڑ کی طرح یعنی تپڑ بھی دکھاؤ جم بھی جاؤ اس پہ اببہ کو بتایا اببہ نے جب لگائیں کھیچ کھیچ کے رشتداروں نے بائیکارٹ کیا خودکشی کر لی تو ایک آدمی نے ایسے خودکشی کی اس کی بیوی کا فونہ ہے میرے پاس ہائے میرا میاں تو مر گیا میں کبھی بھی خودکشی کرنے والے پہ تو ترس کھاتا ہی نہیں ہوں الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ گوڈ گفٹیٹ کہلیں یا کچھ بھی کہلیں مجھے کبھی خودکشی کرنے والے پہ ترس چاہے بھوک سے کیو اگر خودکشی مجبوری ہوتی نا انسان کی تو جائز ہو جاتی خاص مواقع میں تو یہ جائز نہ ہونا حرام ہونا لوگ کہتے ہیں مجبوری ہے تو بغیر مجبوری کے کون خودکشی کرتا ہے اسلام میں جو خودکشی حرام ہے جس پہ اللہ کو غصہ آتا ہے وہی خودکشی ہے جو مجبوری میں کی جائے تو آپ اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اللہ آپ کو مجبور نہیں سمجھتا تو انہوں نے محترم نے کیا گئی ہے جب خاندان کا دباؤ آیا گھبرا گیا اور یہ کیا ہو گیا تو وہ خودکشی کر لی تو ان کی بیگم چیخ و پکار میرے پاس فون آیا لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں سب کا اببہ ہوں اور سب کو جو ہے میں دلا سے دوں گا اور شادیوں کے معاملے میں خاص طور پر تو خاتون کا فون آیا میرے میاں نے مجھ سے شادی کی تھی گھر والے راضی نہیں تھے اور گھر والوں نے اس پہ دباؤ ڈالا کہ اس کو طلاق دو تو وہ اگر مجھے طلاق دیتے تو میری نگاہوں میں گر جاتے بیوی تانے دیتی کہ جب دم نہیں تھا تپڑ نہیں تھا تو یہ کام کیا یہ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا اور اگر طلاق نہیں دیتے تو اببہ اممہ اور پورا خاندان ایک طرف تو انہوں نے پرچہ لکھا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا رہا ہوں اور میں اپنے والدین کا میں بہت 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 چلے گئے تو وہ خاتون روئی تھی میں نے کہا شکر کرو اولاد نہیں ہیں ابھی اور آرام سے جان چھوڑ گئی صحیح ہے نا آرام سے کیونکہ بھائی نکاح کرنا اس آدمی کا کام ہے جو امی سے پوچھ پوچھ کے اگر چلے گا نا بعض زفعہ امی کا تو بہت بڑا حق ہے بھائی لیکن بیوی کا حق ادا کرنے کے لیے امی سے نہیں پوچھنا پڑتا ایک صاحب نے بتایا کہ میری بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے لڑکا بہت ماں باپ کا فرما بردار ہے میں نے کہا بہت نیک ہے کہہ رہے کوئی بات امی سے پوچھے بغیر نہیں کرتا میں نے کہا تو نیک ہونے کی علامت ہے لیکن اس میں اس بات کا خطرہ ہے کہ پھر آپ کی بچی کے حقوق بھی امی سے پوچھے بغیر ادا نہیں کرے گا تو امی کا بھی لیپورٹری ٹیسٹ کروالو کہ ان کے گھر میں اگر کوئی دوسری بہویں ہیں تو ان کا سلوک ان کے ساتھ کیسا ہے کیونکہ بعض دفعہ امی اپنے بیٹے کو بہو کا حق ادا نہیں کرنے دیتی ہیں تو پھر یہ جو مسئلہ ہوگا نا بیگم کا دل چاہے گا آج میرا پیزا کھانے کا دل چاہ رہا ہے کہ امی کھلا دوں ٹھیکا تو پھر ساز بہو کے کیا شروع ہو جائیں گے بولو بھائی جھگڑے ماں کا تو بہت بڑا حق ہے میں یہ نہیں کہہ رہا امیوں کے نافرمان بنے ماں تو ماں ہوتی ہے بھائی اس کو تو قدموں میں گر جاؤ لیکن ماں کے کہنے کے پر کسی کے ساتھ ظلم بھی تو جائز نہیں ہے نا تو بعض ماں جو میرا بیان نہیں سن رہی وہ یہ کرتی ہیں کہ وہ ظلم کرواتی ہیں بہووں کے اوپر ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں بعض بہویں جیسے ساسوں پر ظلم کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں بعض بہویں ساسوں پر ظلم کرتی ہیں ساس سے تمیز سے بات نہیں کرتی ہیں وہ بیچاری کوئی خدمت کا کہتی ہے تو کرتی نہیں ہے اس کی زندگی حرام کر دیتی ہیں عدا بہترام نہیں کرتی ہیں تو ایسے موقع پر اگر شوہر جورو کا غلام بن جائے بیوی کا غلام بن جائے تو ماں کو غصہ آتا ہے نا کہ بھئی پالا پوسا میں نے اور یہ جورو کا غلام بن گیا اممہ کو پیسے دینے سے پہلے بھی بیوی سے پوچھ رہا ہوتا ہے تو جیسے اممہ کی خدمت کے لیے بیگم سے نہیں پوچھا جاتا خدمت کی جاتی ہے تو ایسے ہی بیوی کے جو واجب حقوق ہیں وہ عدا کرنے کے لیے اممہ کو بتایا جاتا ہے پوچھا نہیں جاتا اور اچھی اممہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں ان کی بھی بہت بڑی تعداد ہے الحمدللہ خیر غالب ہے وہ خوش ہوتی ہیں کہ بیٹا جو ہے بہو کے حقوق عدا بولتا کیوں نہیں ہے بھائی کر رہا ہے ہاں اخلاقی طور پر پوچھنا وہ ایک الگ چیز ہے تو یہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے ایسا نو یہ بڑے خطرناک مسائل ہوتے ہیں لوگ آدھے آدھے کلپ بنا کے جتنی بہویں ان کے یوٹیوب چینل ہیں وہ اپنا حصے والا کلپ بنائیں گی ساسوں کے جو یوٹیوب چینل ہیں آج کل تو ہر ایک کا چینل آ رہا ہے نا ساس نے ساس کے حقوق کے لیے چینل بنایا ہے جٹھانی نے جٹھانی کے حقوق کے لیے بہو نے بہو کے تو سب اپنے حصے کا کاٹ پیٹ کے چلا دیتے ہیں اس لیے کبھی بھی کوئی عمومی بات نہیں کی جاتی ہے ایسے موقع پہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو گھریلو حالات دیکھے جاتے ہیں اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہاں کون کس پر زیادتی کر رہا ہے عمومی طور پر دونوں پہ زیادتی ہوتی ہے بہویں پہ بھی ہوتی ہے ساسوں پہ بھی ہوتی ہے ہول سیل کے حساب سے دونوں پہ اور یہ زیادتی کوئی ایک دوسرے کا آج کل خیال کرتا ورتا نہیں ہے تو اب یہ کہاں سے ساس بہو آ گیا کیا بات چل لیتی بھائی ہاں تو کیا بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ نکاح جو ہے نا یہ اببہ کو چاہیے کرا دیں نہیں کرا رہے تو کر کے بتا دو اببہ ہو گئی ہے لیکن پھر مرد بن کے زندگی گزارو اببہ کسے بدکلامی بھی نہ کرو اور بولو بھائی اب چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایسے بھی دو دو شادی ہیں کی دوسری شادی کی جب پٹے ہیں تو دوسری کو کہہ رہے ہیں تو مجھ سے خود ہی خلا لے لو اللہ کا واسطہ تو بھائی بسوں کے پیچھے جو لکھا ہوتا ہے نا ضرور پڑا کرو بس کے پیچھے جو کچھ بھی لکھا ہوتا ہے وہ ایک ایک گھنٹے کی تقریروں سے اچھا ہوتا ہے بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداش کر یہ بڑا زبردست مقولہ ہے تو شادی کرنی ہے تو تپڑ ہے تو کر پھر جب کر لی تو ایسی کی تیسی لاہور سیخ صاحب کا فونہ میں نے دوشا دی کی بہت پٹ رہا ہوں سب گھر والے گن پائنٹ پر مجھے کہہ رہے ہیں طلاق دے یوں کر یوں کر فلانا میں بہت ٹینشن میں آ گیا ہوں اب میرے خلاف کیس بھی ہو رہا ہے اور میں پاگل ہو گیا ہوں مجھے انہوں نے ایک ہفتہ پہلے فون کیا میں پاگل ہو گیا ہوں میں یہ کر دوں گا میں یہ کر دوں گا فلانا ڈمکانا اور میرے ابا بھی دودھ نہیں بخشوں گی ماں کہہ رہی ہے دودھ نہیں بخشوں گی ابا کہہ رہا ہے کہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اتنی ٹینشن میں آیا وہاں میں نے کہا بھائی آپ اگر پریشان ہو رہے ہونا تو آپ طلاق دے کے بھی آپ کی یہ پریشانی ختم نہیں ہوگی زندگی بھر کا ایک روگ لگ جائے گا کہ میں نے ایک عورت کے ساتھ نائنصافی میں نے کہا دیکھو کام اگر دونوں بیویوں کے حقوق ادا کرو پہلی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہو ایسا نہ ہو کہ دوسری آئی ہے تو پہلی کو بالکل ہی نظر اندھو اس کو بلکہ دوسری کو سمجھاؤ تھوڑا سا پہلی کو مجھے زیادہ پروٹوکول دینے دو کیونکہ اور زخم تو پہلی کو پہنچا ہے نا تو بھائی اس کو تھوڑا سا گھماؤ پھراؤ اس کو عزت دو محبت دو اس کو یہ احساس دلاؤ تو سیاست سے کام لو تھوڑا اور دوسری بات میں نے کہا کہ اپنی بائیک کے پیچھے موس وانٹڈ لکھ کے لگا دو گریوان کھولو ایسے بلکہ کوئی ٹی شٹ پہنو جم جاؤ تھوڑا سا اپنے ایسا نہ ہو کوئی پسلیاں وزلیاں نظر آ رہی ہوں جو تھوڑی سی دہشت ہے وہ بھی کیا ہو جائے کمیز کی وجہ سے جو اللہ نے عزت رکھی ہوئی ہے کرتے کی وجہ سے ٹی شٹ کی وجہ سے اس عزت کا جنازہ نہ نکل جائے گئے بال لوگی پسلیاں ہوتی ہیں نا تو وہ ٹی شٹ میں اور زیادہ نمائے ہوتے پھر وہ لوگ ان کو اور ڈراتے ہیں تو میں نے کہا آپ بولو کہ کسی کے باپ میں دم ہے تو میرے خاندانی معاملات میں گھس کے دکھائے وہ میں نے کی ہے میں رکھوں گا دونوں کی حقوق ادا کروں گا ایسی کی تیسی جو کرنا ہے کر لو کیس کرنا ہے کیس کرو آپ جو کر سکو گے وہ آپ کر لے جو ہم سے ہو سکے گا وہ ہم کر لیں گے چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا بولو بھائی نہیں ہو ایک آدمی نے کہی نا دوسری تو اس کے رشتداروں نے دوسری طلاق کی آفتہ تھی وہ پہلی طلاق اس کو دوبارہ طلاق ہو جاتی اس کا دوبیڑا گرہ ہو جاتا اس لڑکی کا تو پہلے والے رشتداروں نے دمات پر اتنا دباؤ ڈالا وہ کہیں میرا منجا ہوتا نا میرے بیان سنتا تھا میں نے اس کو سمجھایا ہوتا تو پتہ کیا کہتا ہے انہوں نے کہا ہم تمہیں قتل کر دیں گے اس نے کہا بھائی یہ چاپڑ لو میرے قتلے بنا دو کاٹ کے نا قتلے بنا دو جب تک جان ہے نا خون کا ایک قترہ بھی ہے میں طلاق کا لفظی زبان سے نکال لوں گا ایسی کی تیسی میں نے کہا یہ معاشرہ اس طرح سے جینے والوں کو جینے دیتا ہے اور یہ جو بھیگی بلی بنے ہوئے انہوں نے ٹھٹرے ہوئے دیکھیں وہ پتہ کیا کر رہا تھا دوسری کی ہے ایکچولی اصل میں وہ مسئلہ میرے ساتھ یہ تھا کہ وہ پہلی بیگم جو ہے نا وہ اصل میں وہ مجھے کچھ مسائل تھے وہ کھانا نہیں پکاتی تھی تو اب ہے میں نے کہا بھائی بہت اچھی بیوی ہے یوں بولو اتنی اچھی بیوی ہے کہ کسی کو ایسی بیوی ملی نہیں ہے لوگ بولیں پھر کیوں کی تیرے پیسوں سے کی ہے تجھے کیا تکلیف ہو بیوی پھٹا کرے سمجھ میں آتا ہے پہلی بیوی لڑے اچھی لگتی ہے کہ بھائی محبت میں لڑ رہی ہے اس کو تو تکلیف ہوئی ہے اس کے آنسو بھی پوچھو اس کے ساتھ خود بھی بیٹھ کے رو حقیقت بتا رہا ہوں اس کو بولو بھائی مجھے پتا ہے آپ کو غم ہوا تو مجھے بھی تو آپ سے محبت ہے آپ کے غم میں میں بھی آپ کے ساتھ برابر کا شریک ہوں پھر بولیں جب اتنا غم ہونے تو شادی کیوں کی مفتی صاحب کے بیان سنتا ہوں اس لئے گھر لیا یہ نہیں بولو اللہ نے اجازت دیا بھائی گھر بسانے عورتیں طلاق یا آفتہ بیوہ اتنی معاشرے میں ہو گئی ہیں تو گھر تو بسانا ہے نا اللہ کا حکم ہے اس لئے کر لی ہے تم سے محبت میں کمینی ہے پہلے سے بھی زیادہ محبت ہو اور دو بھی محبت اس کو عمل سے دکھاؤ لیکن بھائی طلاق بھائی کا نہیں ہوتا بھائی کیے جاؤ جس کی ایسی کی تیسی جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے میں نے جب دوسری کی تھی تو کسی نے میرے پر اعتراض کیا ہمارے ایک دوست کے سامنے مفتی کو دیکھو کیا ہو گیا شادی کر رہا ہے تو اس نے کہا آپ کی بچی کے لئے پیغام بھیجا ہے مفتی صاحب نے جو آپ کو اتنی ٹینشن ہو رہی ہے وہ کہنے کہ ایسی باتیں کر رہے ہو کہہ رہے ہیں بھائی جو آپ کی بچی کے لئے پیغام بھیجا ہوتا تو بھی ٹینشن کی ضرورت نہیں تھی انکار کر دیتے وہ جس کی بچی سے کر رہے ہیں ان کو تکلیف نہیں ہے نہ آپ سے پیسے لے رہے ہیں آپ کو پتنی کیوں پیٹ میں مروڑ ہو رہے ہیں تو تو میں یہی بتا رہا تھا کہ بھائی حلال کی طرف نہیں جاؤ گے تو قوم میں حرام پھیلے گا اس لئے نکاح کرو زینہ سے تو بہتر ہے چھپ کے نکاح ہی کر لو سمجھ رہے ہو زینہ سے بہرحال بہتر ہے کہ چھپ کے اگر ایسا کیس میرے سامنے آتا ہے لڑکا لڑکی زینہ کر رہے ہیں تو میں ان سے فوراں کہتا ہوں آپ چھپ کے نکاح کر لو میں بیسے کبھی چھپ کے نکاح کو پروموٹ نہیں کرتا اس کے نقصانات زیادہ ہیں فائدے کم ہیں لڑکی کو زیادہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ کوئی فیملی انگیج ہوتی نہیں لڑکا ظلم کرنا شروع کرتا ہے اور پیچھے کوئی ہوتا نہیں اس کا پوچھنے والا پھر لڑکا چھوڑ چھوڑا کے بھاگ جاتا ہے تو میں کبھی بھی چھپ کے نکاح کو پروموٹ نہیں کرتا لیکن زینہ سے بہرحال کیا ہے بہتر ہے اگر زینہ ہو رہا ہے تو بھائی ہم ان سے کہتے ہیں یار جاؤ کوٹ میں نہیں پڑھاتا چھپ کے نکاح یہ بتا دوں میں لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں گل فرینڈ کو بھگا کے لائے تم سب نکاح پڑھا دیں میں کہتے ہیں نہیں میں نہیں پڑھاؤں گا وہ کہتے ہیں آپ ویسے نکاح کے اتنے فضائل بیان کرتے ہیں تو میں کیوں بھائی کسی کے لڑکی کو بھگا کے لائے ہو پتہ نہیں اس کا اببہ راضی ہے نہیں ہے اور تم نے اس کو پٹایا ہے لڑکی کہہ رہی تو ہی بہت اچھے ہیں میں نے کہا آپ کہہ رہی ہو بہت اچھے ہیں چونکہ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے بعد میں کتنے اچھے نکلتے ہیں یہ تھوڑی پتہ ہے ہم تو وہ لڑکی کو بھی ہم اچھا مشورہ دیں گے اپنی بہن سمجھ کے کہ جو ہم کسی اور کے لیے برداشت نہیں کرتے اس لڑکی کو لڑکے بڑے آپ کو پتہ ہے بہت کھیلتے ہیں لڑکیوں کے جذبات سے وہ تو ایسے بے حقوب بنا بنا کے لارے لپے دے دے کہ اس کو پٹا کے بھگا دیا اس نے اب وہ بھاگنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہیں اور وہ نکاح کرنے کے لیے بھی تیار ہو تو میں ان کو کبھی نہیں بہت زیادہ اگر اللہ نے اگر زنا ہو رہا ہے میں کہے کوڈ میریج کرو بھائی عدالت کے کھاتے میں ڈالو جا کے ہم کیوں اس کو پروموٹ کریں تو عدالت کے کھاتے میں جاؤ عدالت سے نکاح کرواؤ تو نکاح کو پروموٹ کرو بھائی برائی سے بولتے کیوں نہیں بچ اور نکاح کو آسان بہت بناو بہت آسان بنا دو نکاح کا پیغام دینا بھی آسان کرو ریجیکٹ کرنا بھی آسان نہ پیغام دیتے ہوئے شرماؤ اور نہ کوئی ریجیکٹ کرے تو اس پہ مو بنا کے بٹھو ٹھیک ہے نا اتنا آسان ہونے چاہیے جیسے صحابہ میں تھا صحابہ میں کیسا تھا ایک صحابی نے کہا آپ جائیں فلاں کی بہن سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں آپ میرا پیغام لے کے چلے جائیں وہ چلے گئے انہوں نے کہا فلاں دوست ہیں وہ آپ کی ہمشیرہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ بتا دے راضی ہے انہوں نے کہا ان سے راضی نہیں ہوں آپ کا پروگرام ہے تو آپ سے راضی ہوں میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی میں تو راضی ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے گواہ لاؤ ادھر ہی نکاح پڑھایا بھئی نکاح ہو گیا انہوں نے باہر آ کے بتایا میری شادی ہو چکی ہے آپ کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے تو انہوں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے اللہ یہی مقدر تھا ہمارے ہوتا بندو کے نکال لیتے ہیں اے تو نے دوست کی غیرت کیا دوست کے اتنی کیا کیا ڈائلاؤگ ہوتے ہیں تو نے اپنے دوست کی دوستی کا خیال نہیں کیا ہاں تو یہ اور میں یہ کر دوں گا میں یہ کر دوں گا بھائی جو چیز مقدر میں نہیں ہے وہ نہیں ملسا بھیجا کیوں اس کو یہ تم سے زیادہ ہنڈسوم ہے تم سے زیادہ خوبصورت ہے اس کو بھیجا کیوں تم کسی اپنے سے تھوڑا دبے ہوئے آدمی کو بھیجتے جس کا کلر تم سے دبا ہوتا قد تم سے چھوٹا ہوتا وہ کہتے ہیں ہاں اسی کو بلا کے لاؤ بھائی مطلب بتانے کا یہ کہ کتنی آسانی سے نکاح ہو جاتا تھا بھائی تو نکاح کو اچھا لڑکی کا والد آج کل اپنی بیٹی کا رشتہ کسی بھی نہیں پیش کرتے ہیں عمرے پچاس پچاس سال کر آ دیتے ہیں وہ ہم نے بڑے بڑے علماء کو بزرگوں کو دیکھا ہے اپنی بیٹی کا رشتہ انہوں نے خود پیش کیا بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے جو بڑے غیرت والے تھے خود پیش کیا اور بڑی اچھی زندگی ان کی بچیاں گزار رہی ہیں حضرت عمر نے اپنی بیٹی کا رشتہ ابو بکر پہ خود پیش کیا حضرت عثمان پہ خود پیش کیا آج کل اس کو بھی غیرت کی خلاف سمجھا جاتا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس پہ پیش کرنے وہ تھوڑا غیرت والا ہو ایسا نہ وہ آپ کو ساری دنیا کو جا کے بتا رہا بھئے یہ تو خود میرے پیچھے پڑاواتا تو یہ پھر ایسے جو کم تر لوگ ہیں ایسا نہیں اس میں سامنے والے میں غیرت ہونی چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا آسان بناو تو لوت علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے جو ہم پبلک کو سمجھا کر رہے ہیں لیکن پبلک سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہے وہ محاسب مراقبوں میں لگیں گے جو بچنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم یوں کر لیں بھائی نکاح کرو سب سے پہلے کیا ہے نکاح بال بچے بیوی بچے گھر داری ہوگی ویسے ہی دس برائیوں سے اور بچ جاتا ہے انسان مصروف ہو جاتا ہے وہ سمجھ رہے ہیں بیگم ویسے ہی نہیں کچھ برائی کرنے دیتی اببہ کو تو بلو بناتا ہے کو آسان ہے بیوی کو پتا ہوتا ہے یہ جو موبائل میں ستار نام کا بندہ ہے یہ بندہ نہیں ہے یہ بندی ہے جب فون آتا ہے میرے میاں کی ٹونی چینج ہو جاتی ہے اور جو سچی مچی کے ستار کا فون آتا ہے اس میں اسی سٹائل میں بات نہیں ہوتا ایک عورت نے کہا میرے میاں جب لڑکیوں کا فون آتا ہے ایک دم ایسے آرام سے محبت سے بات کرتے ہیں دوستوں کا فون آتا ہے کہتے ہیں بھائی جلدی کرو یار اتنی لمبی کیوں بات کر رہے ہو فون کاٹو تو عورتیں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں برائی سے بچا لیتی ہیں آپ کو نگرانی کرتی ہیں جو بیویاں نگرانی کرتی ہیں اللہ کی نعمت ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کا موبائل چیک ہوتا ہے روزانہ بغیر فیس کے آڈٹ ہو رہے ہیں ورنہ چارٹرڈ اکاؤنٹینڈ کو کتنی فیسیں دینی پڑتی ہیں اللہ نے بغیر فیس کے آپ کی پتلون بھی چیک ہو رہی ہے اس میں پٹوے میں پیسے بھی چیک ہو رہے ہیں آپ کا موبائل بھی چیک ہو رہے ہیں بات چیت کرتے ہوئے آپ کا اسٹائل بھی چیک ہو رہے ہیں شیخ و مرشد اتنی اصلاح کری نہیں سکتا اللہ عمل کی توفیق اتا فرمائے